ہندوستان میں کئی مجھگوں پر یہ مسئلہ ہے کہ ایک لڑکی ماشاءاللہ دیندار ہے معاہد ہے عقیدے کی مضبوط ہے توحید والی ہے جاہل باپ اس کو لے جا کر کہ کسی قبر پرست کی نکاح میں دے دیتا ہے کسی بریلوی سے نکاح کرا دے رہا ہے کسی مزار پرست سے نکاح کرا دے رہا ہے کسی پیر پرست سے نکاح کرا دے رہا ہے اب یہ معاہد لڑکی بیشاری جس نے کبھی توحید پہ اپنی آنچ نہیں آنے دی ایک قبر پرست کی نکاح میں جا کر کے اپنی عقیدے سے ہاتھ دو بیٹھتی ہے اپنی توحید سے سمجھوتا کرنے لگتی ہے واللہی 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 کسی معاہد لڑکی پہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اس کی شادی کسی قبر پرست سے کرا دیجئے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں معاہد لڑکیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں بیشاری دیندار کی کسی مزار پرست کی نکاح میں دے دیا جاتا ہے اور میں یہ بالکل فتوے کی زمان میں یہ بات بول رہا ہوں پورے اتمنان کے ساتھ کسی توحید وادی لڑکی کی شادی اگر اس کا باپ جبرن کسی مشرک سے کرا رہا ہے کسی قبر پرست سے کرا رہا ہے کسی مزار پرست سے کرا رہا ہے کسی پیر پرست سے کرا رہا ہے وہ قاضی کے پاس جائے اپنا معاملہ رکھے اور اپنے باپ کی ولایت ختم کرا دے کازی کے پاس جا کر اپنا معاملہ رکھے گی کازی اس کے باپ کو سمجھائے گا باپ نہیں مانے گا اس کے باپ کی ولایت ساقیت ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وہ اپنے کسی دوسرے قریبی ولی یا کازی کے ولایت میں کسی موہید لڑکے سے نکاح کر لے تھق ہے اس کو حاصل شریعت نے باپ کو اس لیے ولی بنایا ہے تاکہ باپ صحیح جگہ پر لڑکی کی شادی کرائے تو باپ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا یعنی کسی شرابی جواری سے شادی کرا دینے سے زیادہ بتر ہے کہ کسی قبر پرست سے ایک مسلمان لڑکی کی شادی کرا دی جائے یہ تو حقیقت ہے نا بھئی شرابی جواری چور ڈاکو ہونا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ قبر پرست اور مزار پرست ہونا ہے تو اگر کسی شرابی سے نکاح کر آ رہے ہیں تو لڑکی مخالفت کر سکتی ہے نا کسی چور سے نکاح کر آ رہے ہیں تو لڑکی مخالفت کر سکتی ہے تو کسی قبر پرست سے اگر اپنی بچی کے کوئی شادی کرا رہے ہیں وہ لڑکی مخالفت کرے گی باپ کی ولایت اس معاملے میں نہیں مانے گی باپ نہیں مانتا ہے باپ کو چھوڑ کر کے جو اس کا دوسرا قریبی ولی ہوگا اس کی ولایت سے کسی موہد لڑکے سے شادی کر لے گی وہ انشاءاللہ لیکن ٹھیک ہے کبھی کبھی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کرا دی لڑکی کی شادی لڑکی اتنی سمجھدار نہیں تھی اب ہو گیا نہیں کا یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی لڑکی خود بھی توہید پر نہیں ہوتی ہے جب اس کا نکاح ہوا ہوتا ہے کسی قبر پرست کے ساتھ میں بعد میں اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے توہید کی نعمت سے سر فراز فرما دیتا ہے ایسی صورت میں ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری کیا ہے اگر شوہر قبر پرست ہے مزار پرست ہے اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے اس کے منحج میں کوئی پرابلم ہے مسلمان عورت اپنے شوہر کو ایسے جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے بھئی اصلی محبت یہ نہیں کہ دنیا میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اصلی محبت تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ گیا آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو اگر شوہر سے سچی محبت ہے اگر اس کے عقیدے میں کوئی پرابلم ہے اس کی اصلاح کیجئے جن کی دعوت پر ان کے شوہروں نے اسلام قبول کیا ہے